شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سب سب پہلے میں تمام محبان اہل بیت اتھار علیہ السلام کی خدمت میں جشن امام رضا علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حاضرین اور ناظرین آپ سب کا اس مقدس اور نورانی جشن میں بانی جشن کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں میں نے گزشتہ لاب ڈاؤن کے بعد سے مسلسل کئی محفلیں آن لائن پڑھی ہیں نظامت بھی کی ہے لیکن جہاں جہاں نظامت رہی میری میں نے اس میں ایک لفظ کا استعمال کیا ہے حاضرین اور ناظرین حاضرین وہ ہیں جو اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں اور سواب دارین حاصل کر رہے ہیں وہ بھی جو شرکت کر رہے ہیں اور ناظرین بھی جو اس جشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں میں نے ناظرین لفظ کا استعمال اس لیے کیا کہ اس پراشوب دور میں جہاں اس محلک مرض یہ وبا صرف ہندوستان ہی کی سردو تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے اس کو لے کر کے ہر شخص اپنی صحت کے طرف سے اس قدر درہ ہوا ہے اور سہما ہوا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کیے ہیں مقیت کیے ہیں ہر وہ شخص جو قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے اس ذہنی الجھنوں کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تھوڑا سا خوشحال کرنے کے لیے ہم اس کو اس جشن میں شریک کرتے ہیں اس لیے کہ ذکر اہل بیت اتھار علیہ السلام علیہ السلام نہ کل رکا تھا نہ آج رکا ہے اور نہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ رکے گا اس لیے کہ یہ ذکر اہل بیت اتھار علیہ السلام ہے جس کا ذکر ہے اس نے خود ذمہ داری لی ہے اور ایک عالم جہیت کا بڑا اچھا جملہ ہے جسے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو کہتے ہوئے بھی جس کی گواہی کے طور پر ہندوستان کے کچھ متبر شہرہ ہیں اور ہمارے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مورانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ خود موجود تھے ایران کی ایک محفل میں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی جشن امامی رضا تھا جس میں عالم جید آقا اے صافی گل پائے گانی کا جملہ تھا کہ ذکر اہل بیت اتھار علیہ السلام کرنے کے لیے پنجتن پاک علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگوں کو چنا ہے کہ وہ ہمارا ذکر کریں اگر یہ اہل بیت کی طرف سے بخشا ہوا شرف نہ ہوتا تو ہر کا سناکت شہری کر رہا ہوتا لیکن یہ چنیندہ اشخاص ہیں جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں برموقع برمحل مجھے یہ بات یاد آگئی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ارز کر دیا تو آئیے ہم اس جشن کی جانب اپنے رخ کو موڑتے ہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مسلسل اس حوالے سے کوئی نسری گفتگو کی جائے بس مختصرا یہ ہے کہ قیدوبند کی زندگی کے باوجود بھی ہم صرف ہندوستان کے سہردوں تک نہیں بلکہ بیرون ہندوستان سے بھی شوارہ کو یکجہ کر لیتے ہیں اور ایک پہترین جشن کا انعقاد کر لیتے ہیں سلامت رہیں وہ تمام حضرات جو آن لائن محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں بہت سے ایسے چینلز ہیں جس کے اوپر میں نے محفلیں پڑھی ہیں اسی کڑی کی میں اسی چین میں ایک کڑی ہے جس کا نام ہے بنارس کے ازادار میں بنارس کے ازادار کے عراقین کو اس پرمسرت موقع پر مبارک بات دیتا ہوں اور بارگاہ ممیرزا علیہ السلام میں تہہ دل سے میں دستبدعہ ہوں کہ پروردگار بنارس کے عزادار سے جڑے ہوئے تمام عراقین کی نیک حاجات کو پورا کر اور ان کی مزید توفیقات میں اضافہ کر اور ان کا جو یہ پروفیشن ہے اس میں جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ ترقی نے حاصل ہو اور شہزادی اس کا آجر دیں گی ہم اس سلسلے میں زیادہ کچھ کہے بھی نہیں سکتے اس لئے کہ ہماری کوئی بسات نہیں ہے اور یہ بات بھی تہہ ہے کہ پنجت نپاک علیہ السلام اور سلام کبھی کسی کا قرض رکھتے نہیں ہے آئیے ہم جشن کی طرف چلیں ہم اپنی دیرینہ روایت کے مطابق جشن کا آغاز ناتے سرور کائنات سے کرتے ہیں تو اس ناتے سرور کائنات کے لیے میں سب سے پہلے دعوت کلام دوں گا شہر بنارس کی ایک وہ شخصیت جس نے جس کی شائری کا سفر بہت طویل تو نہیں ہے لیکن بہت مختصر بھی نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ہے اس دوران اس شاعر نے بہت محنت کی ہے اور الحمدللہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین اسے محبتوں سے رشی بن عرسی کے نام سے جانتی ہے میں گزارش کروں گا رشی بن عرسی سے وہ تشریف لائیں اور ناتے سرور کائنات سے اس مقدس اور نورانی جشن کا آغاز کریں جشن امام رضا علیہ السلام آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو جشن کا آغاز کرنے سے پہلے کلام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا ایک دستور رہا ہے کہ ہم ناتے پاک سے اپنے جشن کو کا آغاز کرتے ہیں مطلع حاضر کر رہے ہیں دیکھیں بطور خاج سمات فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں نات کا مطلع پیشے خدمت ہے موسیت فا 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 موسیت ف جبکہ پورا کرے تیری مد حسنہ پھر بشار کیا لکھے گا قصیدہ تیرا مصطفیٰ 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 اب یہاں سے بان حاضر کر رہے ہیں بطور خاص ہائے جو چاروں طرف نور پھیلا ہوا سب تمہارے ہی چہرے کی ہے یہ زیاء زلف واللیلوہ شمس چہرہ تیرا مصطفیٰ 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 وجہ تخلیق آدم تیری ذات ہے یہ کتاب موبی سے آیا بات ہے تیری عظمت کا یہ مختصر ہے پتا مصطفہ مصطفہ یہ بھی بھرنہ حاضر کر رہے ہیں بتا رہے ہاں دیکھیں آپ چاہے توبے بولتے بولدیں سنگ ریزے بھی ہاتھوں پہ لب کھول دیں آپ کا ہے یہ یاد نہ سا ایک موجزہ مصطفیٰ 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 تم نے زا اٹھایا نہ خنجر کبھی تم نے زا اٹھایا نہ خنجر کبھی پھر بھی ہر جنگ میں کامیاں بھی ملے اور اسلام سر سبز ہوتا گیا مصطفیٰ 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 ظلم سے جور سے اور نہ تلوار سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے تم نے موڑا ہے روخ کفر کے سل کا مصطفی 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 کارتبلیغ اسلام کرتے رہے نشر مالک کا پیغام کرتے رہے درس دیتے رہے سب کو ایمان مصطفی 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 درس دیتے رہے ہیں تو ہائی بہر کرم تو ہائی بہر سخا مصطفی 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 جو پسی ناجبی سے تیری بہ گیا بس اسی سے ہوئی خلقتِ انبیاء اے رشی کون سمجھا تیرا مرتبہ اے علی اے علی کون سمجھا تیرا مرتبہ مصطفی 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 مصط انسان وجد میں آ گیا ہو اب ظاہر ہے کتنے لوگ اس نات کو سن رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ان کی کیفیت کا اندازہ میں خود لگا سکتا ہوں اس لئے کہ بڑے خوبصورت شاعری بھی ہے اور ترنم تو خیر رشی بنارسی کا اپنا ہے ہی لیکن لفظیں کے اچھی استعمال کی ہیں آئیے ہم مصطفی 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 کے حوالے سے ہی بات آگے بڑھا دیں کہ سکوت حرف کو ازن بیان دیتا ہے کہاں تک انسان فضیلتیں بیان کرے گا پیغمبر ختمی مرتبت کی اور ان کا کوئی بھی ذکر ہے وہ سب نات ہی ہے لیکن میں نے بھی انتخاب کیا ایک ایسے مصروں کا میں نے انتخاب کر لیا جسے پڑھنے کے بعد میں خود بہت دیر تک سوچتا رہتا ہوں کہ والا کیا خوبصورت شاعری کی گئی ہے نات کے حوالے سے کہ سکوت حرف کو ازن بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی ازان دیتا ہے سکوت حرف کو ازن بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی ازان دیتا ہے میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق بیان دیتا ہے میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق بیان دیتا ہے میں نات کا شیر پیش کروں کہ میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں علماء موسی نقوی شہید میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق بیان دیتا ہے کہ میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی محمد 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 کیا خوبصورت نات پیش کی رشی صاحب اور آپ کے مصروں کے بعد ہی مصرے یاد بھی آگئے کہ میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق بیان دیتا ہے کہ میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے آئیے میں نات کا آخری شیر پیش کروں اور اس شیر کو پڑھنے کے بعد جو شوارہ ہیں وہ بھی محسوس کریں گے اور جو سامین ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی محسوس کریں گے اور دیکھیں گے کہ نات کا کیا خوبصورت شیر ہے بہت ہی آسان سی لفظیں استعمال کی ہیں لیکن بھرپور شاعری ہے اس کے اندر کہ میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے کہ میں بی بی سات بشر کیا نات ہے واللہ میں بی بی سات بشر تجھ پہ کیا نصار کروں میں بی بی سات بشر تجھ پہ کیا نصار کروں تیری عدا پہ تو جبریل جان دیتا ہے تیری عدا پہ تو جبریل جان دیتا ہے آئیے حضرات میں نات کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور چونکہ نات رشی بنارس ہی نے پڑھی اور خوبصورت نات پڑھی تو ابھی کچھ دیر میں بنارس میں ہی رہوں اس لئے کہ نکلنے کا دل واقعی نہیں چاہ رہا ہے بنارس ہی کی سرزمین سے ایک ایسی ذات موجود ہے بنارس کی سرزمین پر جس نے اگر شائری کی ہے تو اس خوبصورت انداز میں کی ہے کہ ایک عشرے کو ایک شیر میں ڈھالائیں اور اگر خطابت کے ماحول میں آگئے تو ظاہر ہے کہ ایک مصرے کے اوپر پورا پورا عشرہ تیار ہوا ہے شائری کی خصوصیت یہ ہے کہ گفتگو کو سمیٹ دیں اور خطابت کی خصوصیت یہ ہے کہ مصروں کے دائرے کو وسیع کر دیں اور پھر نصری گفتگو کریں آئیے حضرات میں ایک شائر ایک خطیب بہترین اوریٹر بہترین خطیب ایک اچھا بولنے والا شیری زبان اور میں بغیر کسی مبالغے کے اگر یہ بات کہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم اسغر صاحب قبلہ جہاں خطابت کے ماحول میں بہت اچھے خطیب ہیں وہیں شائری کے ماحول میں بہت اچھے شائر ہیں جدید لبو لہجے کی شائری ہے مختلف انداز میں مختلف موضوعات پر شائری کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہمیں ان کی شائری پر روشنی نہیں ڈالنی ہے بس یہ بتانا تھا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ مولانا ندیم اسغر صاحب قبلہ صرف خطابت ہی نہیں بلکہ شائری بھی کرتے ہیں لیکن آج ہم نے ان کو اپنے محفیل میں جو دعوت دی ہے وہ خطابت کے حوالے سے دی ہے میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم اسغر صاحب رزوی قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مقدس اور نورانی جشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور میں ہاں یہ بات اور بتاتا چلوں آپ تمامی حضرات کو جیسا کہ ابتدائی مرحلے میں میں نے ذکر کیا تھا ایران میں جشن امام رزا کا اس میں ہمارے مولانا ندیم اسغر صاحب قبلہ کا بہت بڑا بہت تعاون ہے اور انہوں نے ہی لوگوں میں دلچسپی پیدا کی انہوں نے ہی ہندوستان کے پاکستان کے دبائی سے افریقہ سے شعرہ کو بلا کر کے ایسی خوبصورت محفل کا ہی نقاط کیا ایران میں جس کا اندازہ نہیں لگائی جا سکتا یہ میرے لئے باعث شرف ہے اور میرے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بارگاہ امام رزا میں جا کر کے میں نے جشن امام رزا پڑھا ہے آئیے حضرات میں مولانا ندیم اسغر صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس محفلے بیان کو خطاب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستوضع فیہا اللہم لعن قتلت الحسین وولادہی واسحابہی اجمعین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاة والسلام قال اللہ تعالی لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عضابی ناظرین اکرام امام رعوف سامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ الصلاة والسلام کی ولادتِ باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ وہ امام ہے جسے امامِ زامن کہا جاتا ہے لہٰذا میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے بارگاہِ خداوندی میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار تجھے اسی امامِ زامن کا واسطہ کہ تمام اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو اس امام کی زمانت میں تمام تر بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھا عزیزان ایمان آج جتنی خوشی منائی جائے کم ہے اس لیے کہ آج روح زمین پر وہ آیا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو اپنی ولایت اور اپنی اطاعت کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جسے ولایتِ امامِ اثر کہتے ہیں اس لیے کہ اس امام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جو بھی امامِ رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنے لگا اور جس نے بھی امام کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا وہ پھر اس راہِ محبتِ علوی اور راہِ غدیر سے جدہ نہیں ہوا اس سے پہلے کے ائی امامے آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے چند اماموں تک پیروی کی ہے اور اس کے بعد آگے کے دوسرے ائی امام کو نہیں مانا یا آپ کو چوتھے امام کے زمانے میں ملے گا چھتے امام کے زمانے میں ملے گا ساتھویں امام کے زمانے میں ملے گا لیکن یہ اس امام کا طرح امتیاز ہے کہ جو آٹھویں امام کی امامت کا قائل ہو گیا پھر وہ بارویں امام تک پہنچا ہے یہ وہ امام ہے اس امام کی یہ حدیث جس کو حدیث قدسی کے طور پہ خود امام نے بیان کیا جہاں امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے فمن داخل حسنی اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا امین امین عذابی وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا یہاں تک حدیث کا آہنگ حدیث کا لہجہ حدیث کا مفہوم وہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے اعلان کے بعد پوری کائنات کو جو پیغام دیا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے شرک سے نجات قومیت پرستی سے نجات اپنی تکبر اور جھوٹی شان سے نجات اپنی بچیوں کو اور اپنی نسل کو دفن کرنے سے نجات یہ ساری نجات پوشیدہ تھی ایک لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے یہی آہنگ یہی لہجہ جو امام نے حدیث بیان کی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا اب اس کے پاس کوئی گمراہی نہیں ہے جس سے وہ دوچار رہے گرفتار رہے عذاب میں لیکن دوسرا حدیث کا اسی حدیث کا جو دوسرا جز ہے اور آگے کا مرحلہ ہے جس کے شان نزول میں اگر آپ پڑھیں گے اور آپ نے سنا ہے جانتے ہیں کہ جب امام توس میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت نیشہ پور میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے جب اٹھارہ ہزار قلمبردار حدیث لکھنے کے لیے امام کے پیچھے پیچھے دور رہے ہیں کہ فرزند رسول ہمیں حدیث لکھوائیے کیوں فرزند رسول سے حدیث مانگی جا رہی ہے اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کسی اور سے حدیث لینے کے لیے ہمیں اس کی جانچ کرنی پڑے گی کہ یہ حدیث معتبر ہے بھی یا نہیں ہے لیکن یہ حقیقی وارث رسول ہے یہ جو کہے گا یہ امین وحی الہی ہے یہ جو کہے گا پھر یہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اور اس مقام پہ امام نے اپنا ناقہ روکا اور روکنے کے بعد اس حدیث کو لکھوایا اور اس کے بعد ناقہ آگے بڑھا پھر امام نے ناقے کو روکا اور روکنے کے بعد پھر امام نے مجمع کی طرف خطاب کیا اور کہا وَلَا كِن بِشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں یعنی اگر ہم اہلِ بیت کی محبت ہیں تو پھر یہ لا الہ الا اللہ قلعہ بنے گا اگر ہم اہلِ بیت کی محبت ہیں تو تم عذاب سے محفوظ رہو گے اگر ہم اہلِ بیت کی محبت ہیں تو نجات پاؤ گے ورنہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اگر ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ پھر یہ قلعہ تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ جس طریقے سے علم رسالت کے لیے دروازہ علی ہیں ویسے ہی علوہیت کے عقیدے کا دروازہ اس قلعے کا ولایت اہل بیت ہے اور قلعہ کتنا ہی مضبوط ہو اگر دروازہ کھلا رہے گا تو حفاظت نہیں ہو سکتی دروازہ نہ ہو تو محفوظ نہیں رہے گا لہٰذا اس قلعے ولایت خدا کا جو دروازہ ہے وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے اور حدیث کا یہ روخ پیغمبر کی اس حدیث سے ملتا ہے ولایت علی ابن عبی طالب حسنی علی کی ولایت ایک قلعہ میرا فمن دخل حسنی عمینا من عذابی اور جو اس ولایت سے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا یعنی جس نے ولایت علی کو قبول کر لیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا تو لا الہ الا اللہ سے لے کے علی ان ولی اللہ تک یہ پورا وہ قلعہ ہے کہ جہاں کسی ایک شے کو بھی اس قلعے سے دور اور جدہ نہیں کیا جا سکتا لہذا اگر لا الہ الا اللہ سے لے کے علی ان ولی اللہ تک نہیں آئے تو یہ قلعے کا حسار ٹوٹ جائے گا وَلَاكِن بِشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَعَنَا مِن شُرُوتِهَا اور اس جملے کو کہنے کے لیے مولا نے پہلے ناقہ آگے بڑھایا پھر رکے پھر خطاب کیا مولا آپ نے اسی وقت یہ حدیث مکمل کیوں نہ بیان کر دی جب پہلا جملہ حدیث کا بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی اسی وقت کیوں نہیں بیان کرتے اسی وقت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں مولا عجب نہیں مولا آواز دیں بات غدیر کی ہے تو کچھ منظر تو غدیر کا آئے جس طریقے سے غدیر میں جانے والوں کو پلٹایا گیا تھا مجمع کو خطاب کیا گیا تھا جمع کیا گیا تھا توجہ دلانے کے لیے اسی طریقے سے اگر میں ایک سلسلے میں بیان کر دوں تو لوگ اس کی اہمیت سے شاید متوجہ نہ ہوں لہذا میں پھر سے ٹھہر کے اور مجمع کو دوبارہ اپنی طرف پلٹا کے خطاب کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یاد رکھنا یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری ولایت کو تم قبول نہ کر لو ایک شخص ہے جو امام کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے امام اس وقت مرب میں ایک گھر میں رکھے گئے ہیں ملنے کے لیے آتا ہے امام کے صحابی اور خدمت گزار جناب ابا سلد موجود ہیں وہ کہتا ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں اور کہا امام مسلسل عبادت میں مشغول ہیں تین وقت ہوتا ہے کہ جب وہ مسلح عبادت سے اٹھتے ہیں کہا تو پھر جب امام خالی ہوں اس وقت امام سے اجازت لے لینا تاکہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں وہ آیا امام کی خدمت میں جس کا نام تاریخ نے عبدالسلام لکھا ہے اور آنے کے بعد امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آواز جاتا ہے فرزند رسول لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات ہماری غلام ہیں جتنے لوگ ہیں وہ سب ہمارے غلام ہیں امام مسلح عبادت پہ بیٹھے ہوئے تھے امام نے اس سے کچھ نہیں کہا خدا کی طرف اپنے دست دعا بلند کر کے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس طریقے کی بات کہی ہو اس نے سنا کہا مولا ہم صرف آپ سے گفتگو معلوم کرنے کے لئے آئے تھے پھر امام اس سے کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ کائنات میں کون ہے کہ جس کے اوپر ہماری ورائت نہ ہو اس نے کہا مولا ہر شخص کے ولی آپ ہیں ہر شخص کے سرپرست آپ ہیں ہر شخص پہ آپ کی ورائت ہے مولا آواز دیتے ہیں ہم نے کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہی لیکن اللہ نے ہم کو سب کا ولی بنایا ہمارا حکم سب پہ نافذ ہے وہ کہتا ہے مولا ہم خود آپ کے کی ولایت میں ہیں اور ہم میں قرار کر رہے ہیں اس لئے کہ نجات اسی میں ہے ساری کائنات کو چاہیے کہ وہ اہلِ بیت کی معرفت کو حاصل کرے اور اہلِ بیت کے عظامت کو سمجھ کے ان کی ولایت کے قلعے میں داخل ہو جائے تاکہ اسے ہر طریقے کے عذاب سے حفاظت اس کی ہو سکے میں گفتگو کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا یہی پہ اپنی بات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار تجھے اسی امامِ رعوف کا واسطہ پروردگار تجھے اسی امامِ غریب کا واسطہ ہم سب کو ایک لمحے کے لئے بھی ولایتِ اہلِ بیت کے حسار سے جدہ نہ کرنا اے میرے اللہ ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم امام کے قول کو سمجھ سکیں امام کے پیغامات پہ امام کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر سکیں جس امام کا جشن منایا جا رہا ہے اسی مہینے میں امام کی وہ بہن جسے معصوم ہے قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پہلی زیقاد کو آپ کی ولادتِ باسعادت ہوئی ہے امام کی خدمت میں ہم معصومِ قم کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں معصومِ قم کی خدمت میں ان کے بھائی امامِ رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار اس عشرِ کرامت کی تمام تر فضیلتوں اور تمام تر برکتوں سے ہم سب کو ہم کنار فرما اور ہم سب کے اس جشن کو شرفِ قبولیت عطا فرما اور جتنے شعراءِ کرام اور جتنے افراد بھی اس جشن سے متصل اور جڑے ہوئے ہیں مولا آپ کی خدمت میں دعا کرنا چاہتے ہیں بارگاہِ خداوندی میں آپ کو واسطہ بنا کے آپ سے چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے جنابِ دیبل کو نوازا اسی طریقے سے اپنے تمام ذاکرین تمام شعراء تمام خادمین تمام چاہنے والوں کو اپنی ولادت کی عیدی دے اور یہ عیدی ہم سب کو پروردگار ظہور وارث اہلِ بیت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی شکل میں عطا فرما پروردگار علامہ اکرام آیات اعظام شعراء ذاکرین خدمت گزاران اہلِ بیت ان سب کو طول عمر عطا فرما اور ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیت دو یہ تقریر کے بعد اب یہاں سے ایک سلسلہ مسلسل ہے جو یہ شاعری کا ہے نظم اور نصر یہ دونوں ہی ضروری ہے محفل میں عمومی طور پر نصری گفتگو کا رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مقرر اور خطیب ہونا چاہیے جو ہماری شاعری گفتگو کو نصری انداز میں بیان کرے اور ظاہر ہے جب کوئی عالم دین کوئی پڑھلی کی شخصیت محفل کے اسٹیج بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بہرحال اس وقت جس طریقے سے ندیم اسکر صاحب قبلہ نے گفتگو کی ہے قابل ستائش ہے اب ہم محفل کے محفل کے محفل میں چلتے ہیں ہماری فیرست میں جو شعرہ اکرام ہیں وہ ایسے نام ہیں جو ہندوستان کی محفل کی کامیابی کی زمانت مانے جاتے ہیں ان میں کچھ شعرہ تحت کے ہیں کچھ شعرہ ترنم کے ہیں یہ بھی عجیب و غریب گنگا جمنی تہذیب ہے کہ ترنم اور تحت کے ایک کاکٹیل کو اگر سامنے رکھا جاتا ہے تو ایک بہت اچھی محفل سامنے آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی نصر کی وادیوں میں کھوئے ہیں کبھی تحت کے گھنگرج میں ہیں اور کبھی ترنم کے لہلہات سبزے میں ہم اپنے ذہن کو لے چلتے ہیں مولانا ندیم ازغر صاحب کی تقریر کے بعد میں پھر ایک مترنم شاعر ایک ایسا شاعر جس نے حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی دور سے ہی لے کر شروع سے جب سے اس تیج پر قدم رکھا اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک جب بھی وہ نام منظر عام پر آیا ہے تو لوگوں نے ایک بار بڑے عجیب و غریب انداز میں ایک خوبصورت ماحول میں بنا کر اس کا استقبال کیا اور اس شاعر کی خصوصیت یہ رہی کہ جس خوبصورت ماحول میں وہ آیا اس نے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا میں اس شاعر کو پیش انتخاب میں نے کر لیا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ انہیں اشار سے شاعر کا استقبال کیا جائے کہ میری تخیل کا انداز نیا ہو جائے ہاں اگر آٹھویں رہبر کی اطا ہو جائے میری تخیل کا انداز نیا ہو جائے ہاں اگر آٹھویں رہبر کی اطا ہو جائے مشکو امر کی مہک آئے میرے شیروں سے مشکو امبر کی مہک آئے میرے شیروں سے اور مشامع دل مومن کا بھلا ہو جائے مشکو امبر کی مہک آئے میرے شیروں سے اور مشامع دل مومن کا بھلا ہو جائے حضرات یہاں پر میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے چونکہ شروعاتی دور ہے اس لیے میں چاہوں گا یہ کہ تھوڑا سا دو چار شیر اور پڑھوں لیکن موضوع سے ہٹ کے شیر ہے مگر یہ کہ ہے مد مولا ہی حاضر کرتا ہوں ذکر اہل بیتی یہ کہیں نہ کہیں سے میں حاضر کر رہا ہوں کہ مشکو امبر کی مہک آئے میرے شیروں سے اور شام دل مومن کا بھلا ہو جائے ایسے انداز میں رکھے در زہرہ پر قدم پرکشش اور بھی زہرہ کی ادا ہو جائے پرکشش اور بھی زہرہ کی ادا ہو جائے میں اس شیر کو خاص توجہ کا تعلیم ہوں جتنے سننے والے ہیں اور ان سے دعاوں کا موتاج ہوں دعاوں کا طلبگار ہوں حاضر کرتا ہوں کہ مشکو امبر کی مہک آئے میرے شیروں سے اور مشام دل مومن کا بھلا ہو جائے ایسے انداز میں رکھے در زہرہ پر قدم پرکشش اور بھی زہرہ کی ادا ہو جائے کہ کچھ سمجھ بوجھ کے دہلیس پر اترا ہو گا کچھ سمجھ بوجھ کے دہلیس پر اترا ہو گا کیسے ممکن ہے کہ زہرہ سے خطا ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ زہرہ سے خطا ہو جائے اب یہ آخری شیر اس سلسلے کا مدھے حاضر میں پوری توجہ حضرات کہ کچھ سمجھ بوجھ کے دہلیس پر اترا ہو گا کیسے ممکن ہے کہ زہرہ سے خطا ہو جائے میں عقیدے کا شیر عقیدت کا شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں گے حضرات کہ ان کے اوصاف و کمالات عقیدت سے اگر ان کے اوصاف و کمالات عقیدت سے اگر زرد پتے کو سنا دوں تو ہرا ہو جائے آئیے حضرات میں ان اشار کے سائے میں میں گزارش گزار ہوں جو کہ میں نیت کیے ہوئے تھا کہ اس محفل کا ماحول میں اگر فیاض رائے بریلوی کو پڑھوایا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ محفل کا ماحول میں اور چارچاند لگ جائے گا گزارش گزار ہوں فیاض صاحب رائے بریلوی کی خدمت میں بارگاہ شاہد اور آسان میں چلنہ شاہد حاضر کر رہا ہوں مطور خاص ایک نظر مجھ پہ غریب الغربہ ہو جائے ایک نظر مجھ پہ غریب الغربہ ہو جائے دل سے پھر دور غمے روز جزا ہو جائے دل سے پھر دور غمے روز جزا ہو جائے کہ یا رضا مجھ پہ اگر تیری عطا ہو جائے یا رضا مجھ پہ اگر تیری عطا ہو جائے میرے ہر شیر کا مضمون نیا ہو جائے میرے ہر شیر کا مضمون نیا ہو جائے ہم مجھ کو مل جائے اگر تیری غلامی کا شرف میرا قد سارے زمانے سے بڑا ہو جائے میرا قد سارے میرا قد سارے زمانے سے بڑا ہو جائے اور مجھ کو مل جائے اگر خا کے کفے پائے رضا مجھ کو مل جائے اگر خا کے کفے پائے رضا پھر میرے پاس ہر ایک غم کی دعا ہو جائے پھر میرے پاس ہر ایک غم کی دعا ہو جائے اور شیر دیکھیں مطور خاص کی چھوڑ آیا ہوں در شاہ خراسہ پہ جبی چھوڑ آیا ہوں در شاہ خراسہ پہ جبی سجدہِ عشق بھلا کیسے قضا ہو جائے سجدہِ عشق بھلا کیسے قضا ہو جائے آپ کی اُنگلی کا پا جائے شارابوں اگر آپ کی اُنگلی کا پا جائے شارابوں اگر شیر کا اکس بھی کالی سے جدا ہو جائے شیر کا اکس بھی کالی سے جدا ہو جائے اور تیری ہر سانس نے اسلام کی نصرت کی ہے تیری ہر سانس نے اسلام کی نصرت کی ہے کیوں نہ خالق کی رضا تیری رضا ہو جائے کیوں نہ خالق کی رضا تیری رضا ہو جائے کیوں نہ خالق کی رضا تیری رضا ہو جائے اپنی ٹھوکر میں رکھے گا وہ زمانہ فیاض اپنی ٹھوکر میں رکھے گا وہ زمانہ فیاض تیری چوکٹ کا اگر کوئی گدا ہو جائے تیری چوکٹ کا اگر کوئی گدا ہو جائے ایک نظر مجھ پہ غریب غربہ ہو جائے دل سے پھر دور غمے روز جزا ہو جائے شکریہ حیاض صاحب رائبر الوی نے بڑے خوبصورت شعر پڑھے ہیں اور میں اسی ماحول کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں بڑھا سکتا تھا لیکن میرا ذہن کہیں اور چلا گیا اس لئے کہ میں نے نیت یہ کی کہ ایک ایسے شاعر کو بلاؤں جس کی شاعری کے بارے میں اگر تفسرہ کیا جائے تو اس کے لئے کافی وقت چاہیے مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس بہت وقت نہیں ہے مگر جب میں نے پہلی بار اس شخص کے کلام کو سنا ان کے ذریعے نہیں بلکہ ایک انجمن کے ذریعے میں بہت متاثر ہوا اس لئے کہ جو نوحہ تھا وہ ظاہر ہے کہ مولا حسین کے حوالے سے تھا تو میں اس کے استقبال کے لئے میں نے جن اشار کا استعمال کیا جن اشار کو میں نے سیلیکٹ کیا اس وقت جس کا انتخاب کیا میں نے وہ اس وقت موضوع سے ہٹ کے ہے اور ان کے کلام میں دو ایک شیر ضرور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو مومنین کے قلوب کی گہرائیوں تک چلے جائیں اس لئے میں نے جن مصروں کا انتخاب کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اس شاعر کو بلانا چاہتا ہوں ایسے ہی جدید لبلہ جے کی شاعری ہے کہ غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ غبار جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر شیشہ گری حسین کے ساتھ میں نے اس وقت وہ بھی بھی کی شاعری خوشی ہو ہی حسین کے ساتھ پوجہ چراغ تو خیموں سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ ربابو قاسمو عباسو اکبرو زینب یہ شیر خاص توجہ کا تعلیم ہوں ربابو قاسمو عباسو اکبرو زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ ربابو قاسمو عباسو اکبرو زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ اب یہاں پہ ایک آخری شیر پیش کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے شاعر کو دعوت کلام میں شیر پیش کر رہا ہوں سنیے گا کہ رباب لہجے کا شیر ربابو قاسمو عباسو اکبرو زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ رزوان عرفی کا سلسلے کا آخری شیر سنیے گا کہ یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ کہ صدائے آب روان تھم ندائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ میں ان تمام اشار کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب کلی مسخر بجنوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں سب سے پہلے بنارس کے ازادار چینل کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں تاریخِ ولادتِ باسادت حضرتِ امامِ رضا علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہی سے ایک مطلع چند اشار امام کے حوالے سے ملائزہ کیجئے گا پیش کرتا ہوں کہ آج مسرور بہت خانہِ داور ہوا ہے نور والوں کا مکاں اور منور ہوا ہے نور والوں کا مکاں اور منور ہوا ہے اور حضرتِ موسی قاظم ہو مبارک یہ پسر حضرتِ موسی قاظم ہو مبارک یہ پسر جانشینی کو عطا آپ کا ہمسر ہوا ہے جانشینی کو عطا آپ کا ہمسر ہوا ہے اور عظمتِ نقشِ کفے پائے رضا مت پوچھو عظمتِ نقشِ کفے پائے رضا مت پوچھو اتنا روشن ہے کہ رشکِ مہو اختر ہوا ہے اتنا روشن ہے کہ رشکِ مہو اختر ہوا ہے اور ہے زمانے کے لیے ان کا کرم لا محدود ہے زمانے کے لیے ان کا کرم لا محدود فیض سے ان کے تو قطرہ بھی سمندر ہوا ہے فیض سے ان کے تو قطرہ بھی سمندر ہوا ہے اور شیر ملاحظہ کریں گے کہ سب کے زامن ہیں غریب الغربہ ہوتے ہوئے سب کے زامن ہیں غریب الغربہ ہوتے ہوئے یہ وہ احسان ہے جو سارے جہاں پر ہوا ہے یہ وہ احسان ہے جو سارے جہاں پر ہوا ہے اور رہبری سب کے مقدر میں نہیں آسکتی رہبری سب کے مقدر میں نہیں آسکتی جس کو خالق نے بنایا وہی رہبر ہوا ہے جس کو خالق نے بنایا وہی رہبر ہوا ہے اور یہ شیر یہاں سے ملحظہ کریں گے بطور خاص کہ لاکھ مامون سرے تخت حکومت بیٹھے لاکھ مامون سرے تخت حکومت بیٹھے کوئی جاہل کبھی عالم کے برابر ہوا ہے کوئی لاکھ مامون سرے تخت حکومت بیٹھے کوئی جاہل کبھی عالم کے برابر ہوا ہے اور یاد رکھ ملاحظہ کریں گے یاد رکھ وقت کے موسیٰ سے بغاوت کر کے یاد رکھ وقت کے موسیٰ سے بغاوت کر کے غرق ہر دور میں فیرون کا لشکر ہوا ہے غرق ہر دور میں یاد رکھ وقت کے موسیٰ سے بغاوت کر کے غرق ہر دور میں فیرون کا لشکر ہوا ہے اور فیصلہ سورہ کوسر کا نہ بدلے گا کبھی فیصلہ سورہ کوسر کا نہ بدلے گا کبھی زد پہ برتر کی جو آیا وہی افتر ہوا ہے زد پہ برتر کی جو آیا وہی افتر ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن پڑھا ہے میں نے ایسا لگتا ہے کہ قرآن پڑھا ہے میں نے ذائقہ مدھ رضا کا جو میسر ہوا ہے ذائقہ مدھ رضا کا جو میسر ہوا ہے اور یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہی پیش کرتا ہوں مطلع ملاحظہ کیجئے کہ خدا کے نور سے خلقت میرے امام کی ہے خدا کے نور سے خلقت میرے امام کی ہے وہ ہے قدیل تو قدرت میرے امام کی ہے وہ ہے قدیل تو قدرت میرے امام کی ہے خدا نے ان سے نجاست کو دور رکھا ہے عجیب شان تحارت میرے امام کی ہے نزول رحمت پروردگار ہونے لگا خوشی مناؤ ولادت میرے امام کی ہے خوشی مناؤ ولادت میرے امام کی ہے اور یہ شیر سنیے گا کہ کہاں سے لاؤ گے ان کی شرافتوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے ان کی شرافتوں کا جواب مخالفوں میں بھی عزت میرے امام کی ہے مخالفوں میں بھی عزت میرے امام کی ہے اور یہ اور بات کے معمون تخت پر ہے مگر یہ سلطنت یہ حکومت میرے امام کی ہے یہ سلطنت یہ حکومت میرے امام کی ہے اور یہ شیر ملاجہ کریں گے کہ وہ آدمی کبھی غربت میں مر نہیں سکتا جسے بھی یاد زیارت میرے امام کی ہے اور وہاں پہ بند ہیں سب رحمتوں کے دروازے جہاں جہاں بھی قدورت میرے امام کی ہے جہاں جہاں بھی قدورت شیر ملاجہ کریں گے بطور خاص امام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ خدا کا دین سفر کر رہا ہے صدیوں سے کہ اس کے ساتھ زمانت میرے امام کی ہے کہ اس کے ساتھ زمانت میرے امام کی ہے اور انہی کے فضل و کرم پر جہان چلتا ہے پیمبروں کو ضرورت میرے امام کی ہے پیمبروں کو ضرورت میرے امام کی ہے خدا نے دے دیئے سب اختیار ان کو کلیم خدا نے دے دیئے سب اختیار ان کو کلیم ہر ایک شہ پہ حکومت میرے امام کی ہے اور خدا کا دین سفر کر رہا ہے صدیوں سے کہ اس کے ساتھ زمانت میرے امام کی ہے کیا خوبصورت شاعری جیسا کہ میں نے کہا تھا محترم جناب کلم بیجنوری کے لیے کہ جدید لبو لہجے کی شاعری اور بڑی محنت جتنے اچھے شعر کہتے ہیں کلم بیجنوری کی یہ خصوصیت بھی رہی ہے کہ اسی انداز میں اس سے کہیں زیادہ محنت مصروں کو پہنچانے کے لیے کرتے ہیں اور ایک اچھی شاعری ہم لوگ اب تک سن رہے تھے پروردگار ان شعرہ کو کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے جو ایک طول عمر تک ذکر اہل بیت احطار علیہ السلام کرتے رہے ہیں بہترین شاعری سن رہے تھے ہم لوگ اور اس پروگرام اس جیشن کی شروعات میں ہم تھوڑے دیر کے لیے بنارس کے سرزمین پر تھے اور اسی بنارس کے سرزمین پر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے ایک نظم کے ماحول کو بھی دیکھا تو اچھا لگا نصر کے ماحول کو دیکھا تو بھی اچھا لگا دل یہ چاہ رہا ہے کہ پھر ایک بار ہم بیجنور سے واپس بنارس آئیں تاکہ اسی ماحول میں پھر ایک بار چلیں اور وہیں سے تھوڑی اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ انسان ذکر اہل بیت احطار علیہ السلام کی وجہ سے ہی انسان ایک لمحے میں کہاں ہوتا ہے اور دوسرے لمحے میں اس کا ذہن کہاں چلا جاتا ہے کوئی حد اس کی ہے نہیں کوئی دائرہ اس کا بنایا نہیں گیا ہے انسان کا ذہن کبھی اسٹ میں ہے کبھی ویسٹ میں ہے کبھی نورت میں ہے کبھی ساؤت میں ہے تو اسی لئے ہم بنارس سے سیدھے بیجنور کی سرزمین پر گئے تھے یہ سفر اگر کسی راستے کے ذریعے کیا جائے تو تقریباً سات سو آٹھ سو کلومیٹر کا سفر ہے لیکن ذہن آٹھ سیکنڈ بھی نہ لگا ہم کو بنارس واپس آنے میں اس لئے کہ یہ ماحول ہی بنارس کی شائری بنارس کا ترنم بنارس کی انداز بنارس کے سامین یہ سب اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتے ہیں تو میں بنارس سے ہی اوبرا ہوا ایک مدہ اہلِ بیت آپ کے روبرو کرانا چاہتا ہوں جس نے واقعی ہندوستان بھر میں بنارس کی نمائندگی بڑے سلیقے سے کی ہے بڑے اتمنان سے کی ہے میری مراد ہے ساغر بنارسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامی رضا علیہ السلام میں خراجِ عقیدت پیش کریں آپ حضرت ناری صلوات بھیجئے جس نے امامی رضا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں شکر و گجار و بنارس کی عزدار کا جو اس موقع پر اتنا چیز کو کچھ شیر سنانے کیلئے موقع دیا مطلع حضرت کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کوئی شبیرو شابرسا ملحظہ فرمائے نوازہ ہو نہیں سکتا کوئی شامی روشا برسا نوازہ ہو نہیں سکتا رسول اللہ جیسا کوئی نانا ہو نہیں سکتا رسول اللہ اللہ جیسا کوئی نانا ہو نہیں سکتا دکھایا کر ناما ناما کربلا والوں نے کچھ ایسا ناما قیامت تک کبھی پانی پہ پہرا ہو نہیں سکتا قیامت تک کبھی پانی پہ پہرا ہو نہیں سکتا وفاداری زمانے میں یہی اعلان کرتی ہے وفاداری زمانے میں یہی اعلان کرتی ہے ہے وفادار رب کوئی عباس جیسا ہو نہیں سکتا اور عدا جو کر دیا شبیر نے تیروں کی چھاؤں میں عدا جو کر دیا شبیر نے تیروں کی چھاؤں میں جو عدا اس شان کا اب کوئی سجدہ ہو نہیں سکتا عدا اس شان نکاب کوئی سجدہ ہو نہیں سکتا عدا اس شان نکاب کوئی سجدہ ہو نہیں سکتا ملازف فرمائے نبی علی سے وفا کر رہے ہیں نبی علی سے وفا کر رہے ہیں روح اپنا سوے کربلا کر رہے ہیں روح اپنا سوے کربلا کر رہے ہیں روح اپنا سوے کربلا کر رہے ہیں اور اے آشور کی شب تھہر جا زرا سا اے آشور کی شب تھہر جا زرا سا مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں اور جو راہب کی قسمت میں لکھا نہیں تھا جو راہب کی قسمت میں لکھا نہیں تھا سہے والا وہ بھی عطا کر رہے ہیں اور اسی شیر سے دعا چاہتا ہوں کہ پریشان کیوں ہو ہرم جا سے اپنے پریشان کیوں ہو ہرم جا سے اپنے مدد جب امام رضا کر رہے ہیں مدد جب امام رضا کر رہے ہیں مدد جیسا میں نے آپ سے ارز کیا تھا ساغر بنارسی کے بارے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ واقعی ایک اچھا ترنم اور بہت محنت کے ساتھ ساغر بنارسی نے اپنی آواز میں اپنے ترنم میں اچھے شیر آپ اجرات کو سنائے ہیں میں پھر بنارس سے ایک لمبے سفر پر چلا گیا اور جانے کے بعد ایک ایسے شاعر کو ڈھونکے لیا کہ جس نے اس وقت ترنم بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے کلام ظاہر ہے کہ ذکر اہل بیت ہے لیکن انداز بیان جو ہے وہ تھوڑا سا خوبصورتی اور بڑھا دیتا ہے اور اگر منفرد ترنم ہو تو اس خوبصورتی میں بھی چار چان لگا لیتا ہے ایسے ہی شاعر کا میں نے انتخاب کیا ہے جسے یقیناً جس کا نام سننے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ میرا فیصلہ غلط نہیں ہے لیکن اس کے استقبال کے لیے میں اس جشنے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہی مجھے ایک مطلع اور ایک شیر یاد آیا ہے میں وہ پیس کروں اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ شاعر کہ یہ سوچ کے شیطان بہت خوف زدہ ہے یہ سوچ کے شیطان بہت خوف زدہ ہے اے ملک خوراسان تیرے پاس رضا ہے یہ سوچ کے شیطان بہت خوف زدہ ہے اے ملک خوراسان تیرے پاس رضا ہے اب پشت سے بھی وار نہ کر پائے گا کوئی اب پشت سے بھی وار نہ کر پائے گا کوئی پہلو میں حفاظت کے لیے کربو بلا ہے اب پشت سے بھی وار نہ کر پائے گا کوئی پہلو میں حفاظت کے لیے کربو بلا ہے عزیزوں انہی چاروں بسروں کے سائے میں میں گزار ہوں بہت خوش مزاج انسان بہت خوش اخلاق انسان اور خوش گلو انسان محترم جناب شویب صاحب نوگانوی کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں سلکال سلطان خراسان کی حدمت میں قطلہ انہوں کی منقبت کا رکھتا ہوں ملحظر کیجئے بسم اللہ حلال مشکلات امام رضا کی ذات حلال مشکلات امام رضا کی ذات کیسی عظیم ذات شہر ملحظر کیجئے تصویر کو بھی چاہے تو پہ کر عطا کریں تصویر کو بھی چاہے تو پہ کر عطا کریں سرطا پموجزات امام رضا کی ذات سرطا پموجزات جس میں نبی کا حسن بھی حیدر کا علم بھی جس میں نبی کا حسن بھی حیدر کا علم بھی وہ حامل سفات امام رضا کی ذات وہ حامل سفات امام رضا کی ذات ملحظر کیجئے شہر پڑھتا ہوں چوکھٹ پہ آکے کرتے ہیں سجدہ مہون جون چوکھٹ پہ آکے کرتے ہیں سجدہ مہون جون شان تجلیات امام رضا کی ذات شان تجلیات امام رضا کی ذات ہم کیا گداؤں میں ہیں سلیمہ سبادشاہ ہم کیا گداؤں میں ہیں سلیمہ سبادشاہ توقیر شش جہاد امام رضا کی ذات توقیر شش جہاد امام رضا کی ذات گربت میں کیا گربت میں سبر میں نہ ہو شبیر کی طرح غربت میں سبر کیوں نہ ہو شبیر کی طرح غربت میں سبر کیوں نہ ہو شبیر کی طرح آئینہ آئینہ سباد امام رضا کی امام رضا کی ذات مشہد مشہد کے ذلے ذلے سے آتی ہے یہ صدا مشہد کے ذلے ذلے سے آتی ہے یہ صدا اسلام کی حیات امام رضا کی ذات اسلام کی حیات امام رضا کی ذات آخر شر یہ ہے علی رضا خدا ان کی ہے رضا یہ ہے علی رضا خدا ان کی ہے رضا سلطان کائنات امام رضا کی ذات سلطان کائنات امام رضا کی ذات کیسے بلا شعب کو اقبال کی فکر ہو کیسے بلا شعب کو اقبال کی فکر ہو کیسے بلا شعب کو اقبال کی فکر ہو ایزا من نجات امام رضا کی ذات اللہ لے مشکلات امام رضا کی ذات کیسی عظیم ذات امام رضا کی ذات آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے شہیب صاحب کے لئے جو گفتگو کی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ بہت کم تھی وہ گفتگو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب جس شخصیت کو میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کا تعرف کرانے بیٹھ جاؤں یا جتے بھی شہرہ ہیں ان کا اگر میں تعرف کرانے بیٹھوں تو اس کے لئے کافی وقت درکار ہیں اور اس وقت میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک ایک شاعر کے لئے بہت طویل گفتگو کی جائے لیکن پھر ہماری فیرس میں ایک ایسا نام ہے جس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ شاعری کریں تو ایک شیر اٹھا کے اشرا پڑھیں اشرا پڑھیں تو پوری مجلس کو سمیٹ کے کلام تیار کر دیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دانشور ایک پڑھیں رکھیں ایک خطیب کوئی یہ فن حاصل ہے میں شاعر کا تعرف قطعی طور پہ اس معنی میں نہیں کرا سکتا بہت وقت نہیں لے سکتا اس لئے کہ اس کی اپنی گفتگو اس کا تعرف ہے اس کی شاعری اس کا تعرف ہے اس کی خطابت اس کا تعرف ہے اس کے اشار اس کا تعرف ہے اس کی منقبت اس کا تعرف ہے اس کے قطعات اس کا تعرف ہے اس کی نظم اس کا تعرف ہے اس کے سلام اس کا تعرف ہے اس کا نوحے اس کا تعرف ہے اس کی مجلسیں جو مجلسیں وہ خطاب کر رہا ہے وہ مجلسیں اس کا تعرف ہے وہ جو مجلسوں کے دوران جن لفظوں کا جن نکات کا استعمال کر رہا ہے وہ اس کا تعریف ہے جو لہجے کا وہ استعمال کر رہا ہے اپنی خطابت کے دوران وہ اس کا تعریف ہے یہ تمام چیزیں جب یقیہ ہو جاتی ہیں تب جا کے کسی کا تعریف کرایا جا سکتا ہے تو پھر بھی انسان تاثر ہے کہ اس کا مکمل تعریف کرا ہے لہذا میں خود کسی شخص کا اور ایک ایسے شخص کا کہ جو ظاہر ہے جس کا خانوادہ ایک عالم دین علمی خانوادہ ہے اس خانوادے کا تعلق رکھنے والے شخص کا تعریف اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت سے شائری کے ماحول میں ہیں میں نظامت کر رہا ہوں وہ بھی ایک بہترین نازم ہیں وہ اس وقت کے نازم ہیں جب میرا نظامت کی دنیا میں میرا کوئی وجود بھی نہیں تھا وہ اس وقت سے نظامت کرتے چلے آ رہے ہیں بحمد اللہ اس وقت ہندوستان بھر میں بہت اچھی نظامت اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فرائض کو انجام دیتے ہیں میری مراد ہے محترم جناب نصیر صاحب آزمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ میں سب سے پہلے تو اس عظیم الشان جشن شہن شاہ خوراسان کے پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں حدیت عبری کرس کرتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس جشن کا حصہ ہوں عزیزم ساجد میاں کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی ایک کلام حاضر کر رہا ہوں تقریباً آج سے دس بارہ برس قبل میں نے سرزمین قم ایران کے عالمی جشن امام رضا علیہ السلام میں یہ کلام پیش کیا تھا آپ کی سماتوں کو حدیعہ کرتا ہوں ملعظہ فرمائے مطلعہ ارز کرتا ہوں کہ عالی حینام علی سے ہیں کارہائے رضا علی حینام علی سے ہیں کارہائے رضا تو کیوں نہ مرضی معبود ہو رضا رضا علی حینام علی سے ہیں کارہائے رضا تو کیوں نہ مرضی معبود ہو رضا رضا ہر ایک صدف کا مقدر گوھر نہیں ہوتا ہر ایک صدف کا مقدر گوھر نہیں ہوتا ہر ایک دل میں سماتی نہیں ویلائے رضا ہر ایک صدف کا مقدر گوھر نہیں ہوتا ہر ایک دل میں سماتی نہیں ویلائے رضا ہو ذرہ ذرہ خوراساں کا کیوں نہ رشک جنا شرما فرمائیں ہو ذرہ ذرہ خورا ساں کا کیوں نہ رشک جنا کہ اس زمین نے چومے ہیں نقش پائے رضا ہو ذرہ ذرہ خورا ساں کا کیوں نہ رشک جنا کہ اس زمین نے چومے ہیں نقش پائے رضا میں ان کے در پہ بھی سجدے خدا کے کرتا ہوں میں ان کے در پہ بھی سجدے خدا کے کرتا ہوں یہی عمل ہے میرا حاصلِ ولائے رضا میں ان کے در پہ بھی سجدِ خدا کے کرتا ہوں یہی عمل ہے میرا حاصلِ ولائے رضا وہ بادشاہوں کے ارمان پورے کرتا ہے ملا فرمائے مولا کی کیا شان ہے عرض کر رہا ہوں وہ بادشاہوں کے ارمان پورے کرتا ہے وہ بادشاہوں کے ارمان پورے کرتا ہے کسی فقیر پہ ہو جائے گر رتائے رضا وہ بادشاہوں کے ارمان پورے کرتا ہے کسی فقیر پہ ہو جائے گر رتائے رضا سلام موسیع قاظم کی لادلی تجھ پر سلام موسیع قاظم کی لادلی تجھ پر کہ تُو نے قم کو بسایا ہے بر بینائے رضا سلام موسیع قاظم کی لادلی تجھ پر کہ تُو نے قم کو بسایا ہے بر بینائے رضا اور بنی ہے مغزنِ علم و عمل زمین قم کی بنی ہے مغزنِ علم و عمل زمین قم کی یہی سے پاتے ہیں سب درے بے بہائے رضا بنی ہے مغزنِ علم و عمل زمین قم کی یہی سے پاتے ہیں سب درے بے بہائے رضا شیر ملا فرمائیں چونکہ یہ سرزمینِ علم و عدب قم میں میں نے کلام پڑھاتا میں شیر اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہیں آج قلعے توحید میں جو ہم محفوظ ہے آج قلعے توحید میں جو ہم محفوظ ہے یاد قولِ انہ من شروط ہائے رضا ہی آج قلع توحید میں جو ہم محفوظ ہی آد قولِ انا من شروع تھائے رضا اور نصیب پھر ہوئے دن اشرہ کرامت کے ناظرین میں اپنے بچوں کو بتا دوں اشرہ کرامت وہ دس روز جو معصومہ اقم کی ولادت سے لے کر امام حشتوم کی ولادت تک کارسہ ہے ایران میں دہ فجر یا اشرہ کرامت کے طور پر بنایا جاتا ہے ملاف رمائیے کہ نصیب پھر ہوئے دن اشرہ کرامت کے نصیب پھر ہوئے دن اشرہ کرامت کے سجاؤ محفلِ مدھت کرو سنائے رضا نصیب پھر ہوئے دن اشرہ کرامت کے سجاؤ محفلِ مدھت کرو سنائے رضا اور مزاج دیکھے کوئی ان کی مذبانی کا گناہگاروں کو مہمان ہیں بنائے رضا مزاج دیکھے کوئی ان کی مذبانی کا گناہگاروں کو مہمان ہیں بنائے رضا اور آخری شہر یہ موجزہ بھی نظر آیا ہم کو مشہد میں یہ موجزہ بھی یہ موجزہ بھی نظر آیا ہم کو مشہد میں جسے رولائے زمانہ اسے ہسائے رضا یہ موجزہ بھی نظر آیا ہم کو مشہد میں جسے رولائے زمانہ اسے ہسائے رضا نصیر اپنا نہ کیوں سمجھیں ایسے رہبر کو نصیر اپنا نہ کیوں سمجھیں ایسے رہبر کو کہ جس کے سینے میں محفوظ ہو ولائے رضا نصیر اپنا نہ کیوں سمجھیں ایسے رہبر کو کہ جس کے سینے میں محفوظ ہو ولائے رضا علی ہے نام علی سے ہیں کارہائے رضا تو کیوں نہ مرضی معبود ہو رضائے رضا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں جشن امام رضا علیہ السلام کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع چند اشار پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں سماعت کریں دل سے لیتا ہے جو بھی نام رضا دل سے لیتا ہے جو بھی نام رضا ہے یقیناً بہی غلام رضا ہے یقیناً بہی غلام رضا لب کے بوسے لیے فرشتوں نے لب کے بوسے لیے فرشتوں نے جب کہاں میں نیا امام رضا شہر سماعت میں بہت ہی دور مگر مشہد دل میں ہے مقام رضا مشہد دل میں ہے قیام رضا مقام رضا مقام رضا مقام رضا ہے یہ ایک خاص انتظام رضا مقام رضا مقام رضا ہے یقیناً بہت ہی دور مقام رضا ہے یقیناً بہت ہی دور مقام رضا گلشن حق میں سب محمد ہے گلشن حق میں سب محمد ہے ہے کلام نبی کلام رضا یہ بھی شہر دیکھیں حضرت جو بھی کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں ان پہ واجب ہے اے ہے تیرا میرے رضا ان پہ واجب ہے اے ہے تیرا میرے رضا یہ بھی شہر بطور خاص حضرت دیکھیں دی کے پرچوں تلے چلی آئے دی کے پرچوں تلے چلی آئے پڑھ لے دنیا اگر کلام رضا پڑھ لے دنیا اگر کلام رضا باب جنت سجا رہے ہیں ملک باب جنت سجا رہے ہیں ملک اگر آنے والا ہے ایک غلام رضا دل سے لیتا ہے جو بھی نام رضا جام کو سر ملے گا اس کو نفیس جام کو سر ملے گا اس کو نفیس روز پیتا ہے جو بھی جام رضا ہے یقینن بھی غلام رضا دل سے لیتا ہے جو بھی نام رضا شکریہ نواز جی میں نے ارز کیا تھا کہ کلام اور اس پر سے بہترین ترنم ظاہر ہے جب یہ دونوں چیزیں یقجہ ہو جاتی ہیں تو ایک خوبصورت ماحول نظر آتا ہے میں نفیس صاحب اللہ رنگ کی اس کامیاب ترین کلام اور اس خوبصورت ماحول کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں اور ترنم سہٹ کے درسا ایک تہت کی طرف چلتا ہوں ایک سجا سجایا تہت ایک آلمانہ گفتگو اس لیے کہ الحمدللہ شاعر کو اب بلانا جا رہا ہوں اس نے اپنے علم کے ذریعے اپنی شاعری اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے شاعری کو ایک نیا رخ دیا ہے ایک نیا انداز دیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے اسی شاعر کا ایک مطلع اور دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو حقیقت ہے کہ کچھ حد تک میری گفتگو آپ کو سچ نظر آئے گی لیجے میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو کیا خوبصورت شعر ہے اور بات کس انداز میں بتائی گئی ہے کتنا مانا خیص شعر ہے میں حاضر کر رہا ہوں کہ جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو سلسلے کا آخری شید پوری توجہ سے جانے گرامی یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے کہ ہمارا جسم لباسِ عذا میں کیوں نہ کھلے ہمارا جسم لباسِ عذا میں کیوں نہ کھلے غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے حضرات ان اشار کے خالق ہیں محترم جناب دلکش صاحب غازی پوری میں بڑے عدب سے بزارش کروں گا محترم جناب دلکش صاحب غازی پوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامنے کو نوازیں حضرت عاشو امام حضرت علی عددہ علیہ السلام کی مدھن میں پہلے چند خطات حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائی گا پہلا خطہ حاضر کرتا ہوں کہ دونوں دل و دماغ کو دیتے ہیں رونقیں دونوں دل و دماغ کو دیتے ہیں رونقیں وہ ذکر اہل بیت ہو یا ہو خدا کی بات دونوں دل و دماغ کو دیتے ہیں رونقیں وہ ذکر اہل بیت ہو یا ہو خدا کی بات مرضی کردہگار ہمیں کیوں نہ ڈھونڈ لے ہوتو پہ ہمارے علیہ رضا کی بات ہوتو پہ ہمارے علیہ رضا کی بات دوسرا قطہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائی گا کہ لذت زبان و ذہن کی حمد خدا میں ہے لذت زبان و ذہن کی حمد خدا میں ہے دل کا سکون مدھ شہ لا فتا میں ہے سماعت فرمائی گا یہ قطہ کہ لذت زبان و ذہن کی حمد خدا میں ہے دل کا سکون مدھ شہ لا فتا میں ہے تاریخ کی سند ہے حدیثِ گواہ ہیں شانِ رسول دستِ امامِ رضا میں ہے شانِ رسول دستِ امامِ رضا میں ہے تیسرا قطہ حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ سچ مانیے یا عظمتِ آلِ رسول ہے سچ مانیے یا عظمتِ آلِ رسول ہے گر ان کا حکم ہو تو سنم بولنے لگے سچ مانیے یا عظمتِ آلِ رسول ہے گر ان کا حکم ہو تو سنم بولنے لگے ان کے قدم بڑھیں تو کھچیں آئیں مندلیں ان کی زبان کھلے تو قلم بولنے لگے سماعت فرمائی آخری قطہ کہ لائلہ قلعہ معبود ہے سب جانتے ہیں کلمہ گو جو ہے وہ پاتا ہے امان مابود سمات فرمائی گا کہ لائلہ قلعہ معبود ہے سب جانتے ہیں کلمہ گو جو ہے وہ پاتا ہے امان مابود ہاں مگر شرط ہے یہ قول رضا کی سوگند سب سے پہلے وہ پڑھے آل محمد پہ دوں سب سے پہلے وہ پڑے آلِ محمد سے دلی ہندرہ دیکھ منقبت حاضر کر رہا ہوں امامِ رضا علیہ السلام کی شان میں چھوٹی پہل میں سماتھ فرمائے گا کہ مرکزو مدہ امامِ رضا مرکزو مدہ امامِ رضا سب کے حاجت روا امامِ رضا سب کے حاجت روا امامِ رضا مثلِ حرآو مانگ کر دیکھو دیں گے حد سے سوا امامِ رضا دیں گے حد سے سوا امامِ رضا شیرِ قالی نے زندگی پائی شیرِ قالی نے زندگی پائی آپ کا موجزہ امامِ رضا آپ کا موجزہ امامِ رضا حق نظر آ گیا زمانے کو عید کا روز تھا امامِ رضا عید کا روز تھا امامِ رضا بادشاہ جہاں کو دکھلایا بادشاہ جہاں کو دکھلایا آپ نے آئی نہ امامِ رضا شیرِ سنی کے نازا غربت پہ کیوں نہ ہو محروم بن گئے ہم نواہ امام رضا بن گئے ہم نواہ امام رضا یہ شیر بھی دیکھئے کہ اب بھی بشتا ہے روز دستر خان اب بھی بشتا ہے جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب بھی بشتا ہے روز دستر خان فیض ہے آپ کا امام رضا فیض ہے آپ کا امام رضا مقتہ حضر کرتا ہوں اس منقبت کا کہ بستمنہ یہی ہے دلکش کی بستمنہ یہی ہے دلکش کی جائے وہ کربلا امام رضا جناب دلکش صاحب واضح پوری آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے حضرات اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی نزل کے سلسلے کا آخری شاعر پھر اس کا مقتہ محفل کے طور پر پیش کرنے جا رہا ہوں حضرات جناب نیاب صاحب بلیابی ایک ایسا نام ہے جنہیں میں کئی برد سے میں یہ غور کرتا جلا رہا ہوں کہ ہر محفل میں نیاب صاحب بلیابی کو اسی انداز میں سنا جاتا ہے جس انداز میں پچھلے بیس برد سے سنا گیا ہے اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی اسی انداز میں سنا جائے گا انشاءاللہ نیاب صاحب بلیابی کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک منفرد ترنم ہے ان کا اس ترنم کے اوپر جو ان کی شاعری ہے خاص طور سے جو انہوں نے نظم کہی ہے جو انہوں نے منقبت کہی ہے اس کے اندر ایک پورا ایک تسلسل ہے سلسلہ ہے اور اگر بیان کرتے کرتے چھ سات آٹھ شیر کے اندر جو آخری شیر ہے وہ پھر مطلے سے لے کر کے اور آخر تک میں جو آخری شیر ہے اس میں اس کا نیچے اڑھا ہے یہ کلام کی خود سوچتی ہے یہ خاصیت ہے اس لیے مجمع کو یہ غور کیا گیا ہے کہ جب جب نیاب بلیابی پڑھنے لگے ہیں تو مجمع نے بہت ہی کرسٹیٹ ہو کر کے پڑے خور سے نیاب صاحب کے ایک ایک شیر کو سنا ہے اور ان کی کچھ نظم تو ایسی ہے جیسے جس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے مثلا یہ میرا ہندوستان یہ نظم تو واقعی انہوں نے پورے ہندوستان کے ایسٹ ویسٹ نارڈ ساؤٹ کو جس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ایک ایک سٹیٹ کے اندر انہوں نے اس کی اپنی خوبصورتی اور اس خوبصورتی کو ذکر اہل بیت میں ڈھال کے انہوں نے اس میں چار چاند لگایا ہے اس کے علاوہ ان کی نظم سب کے بس کی بات نہیں یہ بھی ایک طویل نظم ہے لیکن کیا سلسلہ ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں میں اس لئے بیان کر رہا ہوں پہلے کہ اس وقت چونکہ جشنی امامی رضا ہے اس لئے میں یہ سارے جو ان کے نظم کے ٹائٹلز ہیں اس کو آپ کے سامنے اس کو ڈسکراب کر رہا ہوں نایاب صاحب کی جو نظم ہے سب کے بس کی بات نہیں میں جب سنتا ہوں جب جب میں نے سنا تو مجھے اقبال فیضی جو کہ فیض آباد کا ہے جو سنت شاعر اس کے شیر یاد آتی ہے نایاب صاحب نے جب کہیں بھی اس نظم کو پڑھا ہے سب کے بس کی بات نہیں تو میں اقبال فیضی تو میں اقبال فیضی کہیں دو شیر سے نایاب صاحب کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو دست دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں اور سلسلے کا شیر سنیے گا جزا نگرامی کہ پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو دست دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں کہ جس کے گھر کے سارے رستے مقتن ہو کر جاتے ہیں اس سے رسم و راہ نبانا سب کے بس کی بات نہیں آئیے حضرات انہی دو شیر کے سائل میں گزارش کرتا ہوں نایاب صاحب علیہ علیہ السلام ہاتھ و امام امام رضا علیہ السلام یہ ولادت کے موقع پر میں تمامی ناظرین اور سامین کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں خصوصی طور پر اس بزن کے ناظرین جناب عرشیباستی صاحب جو بہت ہی خوبصورت نظامت کے ذریعے سے اس جشن میں روح بھوک رہے ہیں ساتھی ساتھ سادی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارک مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور دعا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش ہیں چند اشار چند شیر تمہید کے ایک شیر کے لیے ملادہ فرمائید اس سے ہی سمجھ لیجئے میجا رضا کا ہی رب اولا مالکو مختار رضا کا ہی رب اولا مالکو مختار رضا کا تھی عظمت رب روکی زیارت سے نمائیم تھی عظمت رب روکی زیارت سے نمائیم سرمائید توحید ہے اقرار رضا کا سرمائید توحید ہے اقرار رضا کا اس سے ہی سمجھ لیجئے میار رضا کا ہی رب اولا مالکو مختار رضا کا یہ بھی شیر دیکھیں خاص طور سے روزے پہ پہنچنے سے ہوا مجھ کو یہ احساس روزے پہ پہنچنے سے ہوا مجھ کو یہ احساس کیا ہوتا اگر ہوتا جو دیدار رضا کا روزے پہ پہنچنے سے ہوا مجھ کو یہ احساس کیا ہوتا اگر ہوتا جو دیدار رضا کا یہ شیر میسیج جانا چاہیے پیش کرتا ہوں ملا دخمائید بدنام زمانے میں نہیں ہوگا یہ ہرگز بدنام زمانے میں نہیں ہوگا یہ ہرگز اپنے مسلمان جو کردار رضا کا اپنے مسلمان جو کردار رضا کا اس سے ہی سمجھ لیجیے اور یہ بھی شیر دیکھیں خواف طور سے پیش کرتا ہوں جو آنکھ غم شاہ میں روتی ہے مسلسل اس آنکھ غم شاہ میں روتی ہے مسلسل اس آنکھ میں دعویٰ ہے کہ ہے پیار رضا کا اور تمہید کا آخری شیر ملا دخمائید پیش کرتا ہوں وہ لام کے جس لام سے کلمے کا ہو آغاز بولا ہم کے جس لام سے کلمے کا ہو آغاز اس لام کا پابند ہے ان کا رضا کا اس لام کا پابند ہے ان کا رضا کا اس لام کا پابند ہے ان کا رضا کا اور جس شیر کے لیے یہ تمہید کے اشارات سنا ہے یہ سائنٹ فک شیر پیش کرتا ہوں ملا دخمائید سورج بھی ترے نور سرے شام کریں بند سورج بھی ترے نور سرے شام کریں بند سورج بھی ترے نور سرے شام کریں ہر وقت کھلا رہتا ہے دربار رزا کا ہر وقت کھلا رہتا ہے دربار رزا کا ہر وقت کھلا رہتا ہے آئیں گے مصیبت میں وہ امداد کنا یاب آئیں گے مصیبت میں وہ امداد کنا یاب دل سے جو اگر نام لے اکبار رزا کا آئیں گے مصیبت میں وہ امداد کنا یاب دل سے جو اگر نام لے اکبار رزا کا اس سے ہی سمجھ لیجئے میار رزا کا ہر رب علام مالکم مختار شکریہ نوازش محبت سبحان اللہ ماشاء اللہ چاہ شیر آپ حضرات سماس فرما رہے تھے جناب نایاب سالب علیہوی کی مقصوص انداز میں آئیے حضرات چونکہ نظم کا یہ دور یہیں پہ ہے رکتا ہے اس لکہ ہماری فیرس کے ماشاء اللہ سب ہی شوارہ نے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا ہے کلام پیش کی ہے اچھی آواز جو تحت میں پیش کیے گئے وہ سب اپنا تحت کا منفرد لے جاتا جو ترنم تھا وہ سب کے مختلف انداز میں سب نے کلام پیش کی ہے عزیز و آخر میں میں اس وقت ہندوستان اور بیرونی ہندوستان کی ایک بڑی مہتبر شخصیت جن کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں تعرف اس کا کراؤں جو مہتاج تعرف ہو جس کا تعرف خود مہتاج ہو میں اس کا کیا تعرف کراؤں لیکن ہاں اتنا ضرور بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت شیعہ قوم کے لیے ایک لائق احترام اور بڑی مہتبر شخصیت ہے حقیقت یہ ہے کہ جس اسٹیج کی زینت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب ٹبلہ بنتے ہیں اس اسٹیج پر مجھ جیسے طالب این کا کلم کشائی کرنا میرے لیے ظاہر ہے کہ دشوار طلب ہوتی ہے اور ان لوگوں کا اسٹیج پر ہونا بھی یوں بھی ضروری ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب بولتے ہیں تو ہم کچھ سیکھتے ہیں اور ان کا اسٹیج پر ہونا یوں بھی ضروری ہے کہ ان علماء کرام کی پشت پناہی ہم لوگوں کے لیے ترقی کر دینا ہے میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ حرف التماس پیش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب ٹبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شاہ غراسان میں خراج عقیدت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ التیبین الطاہرین المعسومین لاسیما على الامام المنتظر واللانت الدائمت الباقیہ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعْلْنَاهُمْ عَيْمَةً يَهْدُوْنَا بِعْمْرِنَا حضرتِ امامِ رضا علیہ السلام کی ولادتِ باسعادت کی اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں تبریق و مبارک بات پیش کر رہا ہوں امامِ رضا علیہ السلام سلسلے امامت کی آٹھویں کڑی ہیں اور جس طرح سے پروردگار عالم نے معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کی ذمہ داری حضرت کی بزرگوں کو یعنی ساتھویں امام چھٹے امام اور سلسلہ بڑھتے بڑھتے نبی اکرم تک پہنچا وہی ساری ذمہ داریاں امامِ رضا علیہ السلام کی دوشِ اتھر کے اوپر بھی آئی تھی اور وہی حضرت کے کاندھوں پر ذمہ داریاں تھی حدیثِ غمبر کی روشنی میں ہماری فرد ہر فرد چاہے وہ کشی دور میں کیوں نہ ہو سب محمد ہے اول بھی ہمارا محمد ہے آخر بھی ہمارا محمد ہے عوصد بھی ہمارا محمد ہے حضراتِ عیمِ تاہرین علیہ السلام جو ذمہ داریاں نبی اکرم کے اوپر تھی وہی ذمہ داریاں ان کی ذریعتِ تاہرہ پر اور ذریعتِ تاہرہ وہ تمام صفات کی حامل تھی جو نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جا رہی تھی پیغمبر کے لئے امی المؤمنین کا ارشاد ہے کی طبیبن دووانن بے طبیہ ہمارا نبی طبیب ہے اور دو قیفیت ہے کبھی بیمار جاتا ہے کلینک میں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیمار نہیں جا رہا ہے تو خود پہنچ جاتا ہے طبیب بیمار کے گھر کے اوپر تو امام رضا علیہ السلام طبیب روحانی بھی ہیں اور طبیب جسمانی بھی ہیں طبیب روحانی کے لئے میں آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کہ طبیب روحانی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ روح کی سلامتی کے اسباب اور اس کے تمام مطالبوں کو بیان کر دینے کہ روح کیسے پروردگار عالم ان کے قرب کو حاصل کر سکتی ہے لہذا امام نے وہ بھی بتا دیا اب امام کی حدیث کا بہت ہی اقتصار سے میں جائزہ لے لوں اور اس کو آپ کی خدمت پر پیش کر دوں ایسے بیانات تو بہت طولانی ہیں امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک انسان حقیقی انسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تین صفتیں نہ پائی جائیں یہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ امام کے بیان کے روشنے میں انسان حقیقی طور سے اس وقت انسان ہوگا جب اس میں تین خوبیاں پائی جائیں خدا کی خوبی نبی کی خوبی ولی کی خوبی نبی خدا اور ولی تین کی خوبیوں کا مظہر بنتا ہے انسان خدا کی خوبی کیا ہے کہ وہ انسان میں اگر ہے تو یقیناً انسان قابل تعریف ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں ناموں میں سے ہے ستار اللہ ستار ہے تو امام نے فرمایا کہ صحیح مومن وہ ہے جو کتمان سر لوگوں کے راز کو چھپائے اگر لوگوں کے راز کو مومنین کے ایسے مسائل جو بیان نہیں کیا جا سکتے اس کو چھپائے گا تو اس کے اندر خدا کی صفت پائی جا رہی ہے تو کتمان اس سے اللہ کی خوبیوں میں سے اسی لئے اس نے اپنے نام کے سامنے ستار رکھا ہے دوسری خوبی نبی کی اگر انسان میں پائی جا رہی ہے تو یقیناً وہ انسان قابل احترام ہے نبی کی خوبی کیا ہے نبی کی خوبی یہ ہے کہ نبی نے اپنے مخالف اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے یہ نبی کی خوبی ہے مشہور معروف واقعات ہیں کہ پیغمبر کو برا بھلا کہا گیا تالیاں بجانے والوں نے تالیاں بجائیں کورے پھیکنے والیوں نے کورے پھیکے لیکن پیغمبر نے ان سب کے باوجود اسی عورت کی عیادت کی جب وہ اس نے کورے نہیں پھیکے معلوم ہے صحیح مومن وہ ہے جس کے اندر نبی کی خوبی اور صفت پائی جا رہی ہو تو خدا کی خوبی نبی کی خوبی تیسری امام نے فرمایا خوبی یہ ہے اگر انسان کے اندر ولی کی خوبیاں پائی جا رہی ہوں ولی کی خوبی کیا ہے ولی کی خوبی کے لئے امام نے فرمایا کہ اس میں قوتِ سبر پائی جا رہی ہو اگر قوتِ سبر ہے یہ جو جتنے بھی افراد ہیں جو مشکلات کے آ جانے کے بعد رب العزت کی ان آیتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے کو محروم تصور کرتے ہیں یقیناً ان میں ولی کی قوت نہیں ہے امام نے فرمایا کہ جس کے اندر ولی یعنی اہلِ بیت کی خوبیاں ہوں گی اس میں قوتِ سبر بھی پائی جائے گی اس لئے کہ اہلِ بیت علیہ السلام پر کیا مصیبتیں نہیں ہوئیں کتنے ظلم نہیں ہوئے کس قدر ان کے اوپر عذیتیں نہیں وارد ہوئیں لیکن ان سب کے باوجود اہلِ بیت نے سبر کا مظاہرہ کیا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے لئے باعثِ زحمت ہیں اقتدار ہم سے چھین لیں گے لیکن امام نے سبر کیا مشکلوں پر سبر کیا زیادتیوں پر سبر کیا قیدخانوں کی عزاؤں پر سبر کیا اور سبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ جتنا سبر بڑھتا گیا خدا کی حمایت ان کو زیادہ ملتی رہی قرآن کی آیت ہے اللہ حامی ہے اللہ مددگار ہے اللہ رفیق ہے اللہ ساتھی ہے اللہ باقی رکھنے کی صلاحیت انایت کرتا تو معلوم ہوا کہ تین خوبیاں جس میں ہیں وہی انسان در حقیقت تو صحیح مومن کہا جائے گا یہ کلام امام رضا علیہ السلام تو وہ سلام میں ہے اب آئیے جسمانی طور سے بھی امام طبیب کی قیفیت رکھتا ہے لہذا حالات امام میں ہے کہ امام علیہ السلام سے آ کر ایک شخص نے کہنے سے پہلے سوچا اور سوچا کیا ڈاکووں نے اسے روک لیا تھا اور روکنے کے بعد اس کے موہ میں برف بھر دی جب وہ ڈاکو اپنے کام کر چکے اور اب وہ جب اٹھا ہے تو اس کی زبان میں لکنت ہو گئی وہ بول نہیں سکتا تھا تو اس نے کہا کیوں نہیں میں اپنی بیماری اور اس درد و تکلیف کو امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر بیان کروں لہذا اس نے یہ سوچا اور رات میں سو گیا جب سو گیا تو خواب میں امام کو دیکھا امام نے فرمایا کہ تم فلا نمک کو استعمال کرو اور اس کا غرارہ کرو اور اس غرارے سے تمہاری یہ تکلیف چلی جائے گی اس نے خواب دیکھ لیا خواب دیکھنے کے بعد صبح میں آیا امام کے خدمت میں تو امام نے برجستہ کہا کہ تمہارا وہی علاج ہے جو میں نے خواب میں بیان کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ امام جسمانی طبیب کو بھی کہتے ہیں جسمانی عذیتوں کو جس کسی نے محسوس کیا امام سے توسل کیا امام اس کو بتا دیتے ہیں حتی کہ امام رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ قادم علیہ السلام دونوں ملعون یہ جو تھے حارون رشید اور معمون رشید ان ملعونوں نے کیا ظلم نہیں کیا ہے لیکن جب انہوں نے بھی امام سے طب کی باتیں پوچھیں تو امام نے ان کو بھی بتایا حتی کہ امام نے یہ بھی بتا دیا انگور کیسے کھائے جاتے ہیں عموما لوگ انگور کے ایک ایک دانے کو کھاتے رہتے ہیں امام کے سامنے جب یہ طبق لا کے انگور کا رکھا گیا تو امام نے دو دانے کر کے کئی بار دہنے مبارک میں رکھے اور بتائے کہ ایک دانہ کھانا یہ حرص کی علامت ہے لالچی کی پہچان ہے اور دو سے زیادہ کھانا یہ حریص کی پہچان ہے تو نہ لالچی کے دائرے میں آنا چاہیے نہ حریص کے دائرے میں آنا چاہیے تو امام کہتے ہیں اس ذات کو اس شخصیت کو اس پروردگار کے نمائندے کو جو انسانی زندگی کے دونوں مسئلے کو جسمانی اور روحانی بیلنس کو جو برابر کر سکے وہ امام وقت ہوتا ہے اب میں آپ کے خاند سامنے امام کی ایک حدیث بھی بیان کر دوں امام کے ایک بہت ہی قریب صحابی تھے جن کا نام تھا علی ابن شبیب علی ابن شبیب کی بہت سی روایتیں ہیں انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب پوچھا امام نے علی ابن شبیب سے کہ شبیب یہ بتاؤ سب سے زیادہ من اسوہن ناس معاشن اے شبیب یہ بتاؤ روزی کے اعتبار سے سب سے برا آدمی کون ہے روزی کے اعتبار سے سب سے برا آدمی کون ہے تو اب علی ابن شبیب نے کہا کہ مولا آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بترین انسان بے اعتبار رزق روزی کون ہے تو امام نے فرمایا سب سے زیادہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کی روزیاں زیادہ ہوں گاڑی ہو گھوڑا ہو مکان ہو اور بڑے بڑے ان کے رہائشی انہوں کر چاہ کر ہوں تو وہ سب سے زیادہ اچھے ہیں مگر امام نے فرمایا کہ وہ آدمی اچھا نہیں مانا جائے گا جس کے بہت زیادہ پیسے ہوں بلکہ وہ آدمی سب سے زیادہ اچھا مانا جائے گا من حسنا معاش غیرہی جو کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دے اپنے پیسوں سے اور اس بدحال کو خوشحال بنا دے اس بے حال کو مطمئن بنا دے من حسنا معاشنا غیرہ جو دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دے وہ بہت اچھا انسان ہے بہت ابال رزق بہت ابال احمدنی لیکن وہ آدمی جس کی ہاں دولت کا امبار لگا ہوا ہے ڈھیروں دولت ہے الغاروں دولت ہے اور اس کے بعد وہ دوسرے کے کام میں نہیں آ رہا تو امام نے فرمایا وہ اس و ان ناغ سے معاشن وہ بترین انسان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کی اصلاح امام سے وابستہ ہے معاشرے کے ساتھ روح کی ضرورت کی تکمیل امام کے ذریعے سے ہے جسم کی ضرورتوں کے تقاضے امام پورا کرتا ہے میری طرف سے تمام ناظرین کے خدمت میں دوبارہ مبارک بات پہنچے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی حضرات یہ خوبصورت اور نورانی جشن اپنے منزل مقصود کو پہنچا میں کسی ایک فرد کا شکریہ تو نہیں ادا کروں گا اس لیے کہ یہ کام میرا نہیں ہے شکریہ ادا کرنے والا جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود ہے میں اور میری کیابیسات کہ میں اس سلسلے میں کوئی ایک بات کیسے پھو لیکن ہا اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ اس جشن میں شریک ہوئے ہیں چاہے وہ خواب و کلام پیش کرنے کے غرض سے خواب و مقصود مقرر کی حیثیت سے خواب و سامے کی حیثیت سے میں بارگاہے ممیرزا علیہ السلام میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار ان سب کو مذہب اسلام کی طرف قائم و دائم رکھنا ہمیں ایسا بنا دے پروردگار جیسا تو چاہتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہلِ بیت بیتِ اتھار علیہ السلام بیتِ اتھار علیہ السلام بیان کرنے کی توفیق اتا فرما اور یہ بنارس کے عزادار کی جو ٹیم ہے اس ٹیم کے ایک ایک ممبر کو دن دونی رات چوبونی ترقی اتا فرما اور بارگاہ امام رضا میں یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار بنارس کے عزادار کی ٹیم کے ایک ایک فرق کوئی غم نہ دے جس طریقے سے یہ لوگ بے لاؤس خدمت انجام دے رہے ہیں شہزادہ ان کی خدمت کو قبول کیجئے گا دعا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحجت ریبن الحسن سلواتو گالہ والا آبائی فیعز سا تیوکل سا ولیم و حافظہ و قائدہ و ناصر و دلیل و اینہ حتی تسکنہو و ارزگا توا و تمتے ہو فیہا طویلہ اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد و عجل فر